دکشن ایشیا کے دیشوں کی سمانتائیں تو ہم نے جانی ہے اور کوئی سمانتاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کا فائدہ دکشن ایشیا کشیتر کو ہو اس کے دیشوں کو ہو سمانتاؤں ایک طریقے سے ہمارے لیے سمسیائیں بنی ہوئی ہیں ساؤچیز دیشیا کے دیشوں کے لیے سمسیائیں بنی ہوئی ہیں اوشواس گریبی راجنیتی کا احسطرتہ اس سے کبھی کسی دیش کا فائدہ تو ہوتا نہیں دوربھاگی سے آوشواس کے قارن و ایمنسی کے قارن یہ دیش ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر پا رہے ہیں اپیکشید دشا میں اپیکشید دشا میں تاکہ اس کشیتر کی جو آرثک استحتی ہے وہ بڑھے کشیتر کا وکاس ہو سمانتاؤں کی دکت کو جاننے کے بعد اب ہم تھوڑا دیکھیں کہ ان کے سامنے دو چنوٹیاں کیا ہیں مکھ روپ سے یادی میں چنوٹیوں کی بات کروں جو سب سے بڑی چنوٹی دکشن ایشیا کے دیشوں کو ہے وہ ہے راجنیتک احسطرتہ راجنیتک احسطرتہ سے تاتپر کیا ہے کہ وہاں جو سرکاریں ہیں وہ کسی بھی اکشن بدل جاتی ہیں کوئی نشتتہ نہیں ہے ان کا ایک ٹائم اسپین نہیں ہے یادی ان کے کال استھر ہوں تو یوجنائیں بنا سکتی ہیں یوجناؤں کو کریانویت کرنے میں سمیہ سیمہ تیہ کی جا سکتی ہے اور انہی دیشوں سے مدد لینا دینا تھوڑا سرل ہو جاتا ہے جب راجنیتک احسطرتہ ہے تو کب کون سی سرکار پلٹ جائے کب کس طرح کی شاسن ویوستہ وہاں آ جائے یہ دو مکھ سمجھ جائیں بنی ہوئی ہیں ایک سرکار کون سی بدل جائے جب تب چناؤں ہوتے آتے ہیں اور دوسرا کس طرح کا شاسن آئے لوک تانترک یا راجشاہی یا نوکر شاہی یا سینک شاسن تانہ شاہی آدھی آدھی بہت طریقے کے ہیں تو ان مکھے کارنوں سے جو راجنیتک احسطرتہ ہے اس کے کارن بار بار جو بدلاؤ ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے ایک عادت میں آ گیا ہے دکشن ایشاہ کے دیشوں میں بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں اور شیلنکہ جہاں پر راجنیتک احسطرتہ کچھ حد تک بنی ہوئی ہے اور بنی ہے لوک تانترکی جڑیں مضبوط ہیں یہ احسطرتہ کا سب سے بڑا دش پرنام یہ ہوتا ہے کہ وکاس سے ہٹ کر لوگوں کا دھیان چناؤں پر دیش کی راجنیتی پر ووٹ بینک پر اور ان انے مدوں پر چلا جاتا ہے اور وکاس جو ہے پیچھے رہ جاتا ہے دوسری جو سمسیہ دوسری جو چناؤتی راجنیتک احسطرتہ کے بعد وہ ہے شکشہ اور مانو وکاس بہت پچھرا ہوا ہے ان سبھی دیشوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے عارتھک استحتی کی بات کی تھی یہ عارتھک استحتی ایسی ہونے کا ایک کارن ہے بہت زیادہ اشکشت لوگوں کا ہونا شکشہ اید نہیں ہے تو مدے نہیں معلوم ہوتے لوگوں کو صحیح جانکاری نہیں ہوتی مدوں کی صحیح جانکاری نہیں ہے تو صحیح دل صحیح نیتہ صحیح راجنیتک ویوستہ کا یہ لوگ چائن نہیں کرتے پرنام کیا ہوتا ہے اس کا خامیاجہ انہی لوگ کو بھگتنا پڑتا ہے تو شکشہ بہت ضروری ہے اور مانو وکاس اور شکشہ یہ دونوں کافی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں دونوں کا وکاس نہیں ہو پایا ہے کلٹا شکشہ کے ستھان پر سب سے زیادہ خرچ ہم نے جیسا ہم نے دیکھا ہتھیاروں پر ہوا ہے جب شیطید کے ادھیائے کی چرچہ ہو رہی تھی دو دھرووں کے انت اس وشاہ پر جب چرچہ ہو رہی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ کیسے بہت ساری دیش دنیا میں ہتھیاروں کی ہول میں شامل ہو گئے ہیں اور وکاس کو دور رکھے وہ اپنا سارا پیسہ ہتھیاروں کا جکھیرہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں اسی دوڑ میں شامل ہونے کا ہی پرنام یا کھامیاجہ سوویت سنگ کو بھگتنا پڑا تھا اور اس کا آرثک وکاس اس گتی سے نہیں ہو پایا جس گتی سے وہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل تھا پرنام کیا ہوا 1990 میں سوویت سنگ کا وگٹن ہوا تو اب یہ سنگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہتھیاروں کے رہتے وہاں ٹوٹ گیا کیونکہ اندروں نے جھگڑے اتنے ہو گیا کہ ٹوٹنا آپ پریہارے ہو گیا تو یہاں پر یہ ہتھیاروں پر جو خرچ ہو رہا ہے شکشہ کی ایوج میں وہ ہماری آرثک گتی کو روک دیتا ہے ہمارے وکاس کو روک دیتا ہے تو یہ دو سمسیاں یہاں مول روپ سے دو چنوٹیاں اس کھیتر کے لوگوں کے لیے مول روپ سے بنی ہوئی ہیں دکشن ایشیا کے دیش ان کی بھاگولک استھیتی ان کی ایچیومنٹس اور ان کے فیلیورز سفلتائیں اے سفلتائیں آرثک دشتی سے وشیش کر ان میں سمانتائیں اور چنوٹیاں اتنا جاننے کے بعد اب ہم ایک ایک دیش کی اور چلتے ہیں ایک ایک دیش کی اور جو دکشن ایشیا میں ہے ان کی اور چلتے ہیں اتنا یاد رکھیں گے کہ افغانستان اور میان مار جو پور میں برما کہلاتا تھا یہ بھی ایک طریقے سے دکشن ایشیا میں گنے جاتے ہیں لیکن سامانتیا ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے اور دکشن ایشیا کے باہر ان کو لیا جاتا ہے تو اس لیے ہم ان کے دکشن ایشیا میں رہتے ہوئے بھی ان دو دیشوں کے کا عدیان نہیں کریں گے تو اب ہم بڑھتے ہیں پاکستان کی اور سب سے پہلے سرپسم پاکستان اور جیسا میں نے بتایا ہے چنوٹیوں میں سب سے بڑی چنوٹی ہے راجنیتک ویوستہ اور دوسرا ہے شکشہ کا وکاس نہ ہونا شکشہ اور مانو وکاس میں بہت پچھڑا پن راجنیتک ویوستہ کی بات کریں تو انیس سو سہتالیس میں بھارت اور پاکستان دونوں ستنطر ہوئے پاکستان چودہ اگست کو ستنطر ہوا بھارت پندرہ اگست کو ستنطر ہوا ایک دن کا انتر تھا بھارت اور پاکستان دونوں ایک تھے جدی ہم پورو کے اکھنڈ بھارت کی بات کریں تو ایک بہت بڑا نقشہ بھارت کا دکھائی دیتا ہے جدی ہم پراشین سمیہ کے بھارت کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کتنا وشترت وشعال بھارت تھا پاکستان بھی اس کا حصہ تھا اور انیس سو ستالیس میں جب وہ ٹوٹا تو بھارت کی طرح وہ بھی ایک اپنیویش ہی تھا یعنی دونوں کی ستتیاں برابر تھیں دونوں اپنیویش تھے لیکن ستنتہ کے پششات دونوں دیشوں نے لوگ تانترک پرنالی اپنانے کا نرنے تو لیا ستنترتہ کے پششات دونوں دیشوں نے لوگ تانترک پرنالی اپنانے کا نرنے تو لیا راجنیتک ویوستہ کے تحت لیکن دربھاگے سے بھارت میں جہاں لوگ تانتر گہرا ہوتا چلا گیا اس کی جڑے مجبوط ہوتی چلی گئی پاکستان بہت برے دور تھے گجرا اور گجر رہا ہے لوگ تانتر کے نام پر ہی انگریجوں نے ید کیا تھا جتری ویشد میں بھاگ لیا تھا امریکہ نے اس کا ساتھ دیا تھا اور امریکہ نے بھارت کی ستنتہ کے لیے انگلینڈ پر دباؤ بنایا تھا یہ امید کرتے ہوئے کہ بھارت اور اس کے سہیوگی دیش اور اس کے آس پاس کے جو نئے دیش ہیں یہ سب لوگ تانتر میں شامل ہوں گے شامل ہوئے بھی پاکستان اور بھارت نے گھوشنا بھی کی لیکن ایسا پاکستان کے ساتھ نہیں ہو پایا کہ وہاں لوگ تانتر بڑھتا جائے لوگ تانتر کی جڑیں گہری ہوتی جائیں دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں لوگ تانتر کا پریوگ پاکستان میں ایک طریقے سے اسفل ہی رہا لوگ تانتر اپنی جڑیں مجبوط نہیں بنا پایا اس کے کیا قارن ہے آخر ایسا کیا ہے کہ پاکستان میں لوگ تانتر اسفل مانا جا رہا ہے اور اسفل ہوا مانا جا رہا ہے اور ہوا پہلا قارن پاکستان میں لوگ تانتر یا راجنیتک اسٹھرتا لوگ تانتر کا نا ہونا اور راجنیتک اسٹھرتا کیا مکھے قارن ہے کہ وہاں پر ایک طریقے سے سینہ کا دب دبا رہا ہے سینہ حاوی رہی پاکستان کی جو ساماجی کی وفتہ ہے اس میں سینہ سے جڑے لوگ کو بڑے بڑے ان نجروں سے دیکھا گیا جس میں ان کو بہت اونچائی پر بیٹھائے گیا اور ایک اور جہاں سینہ کو بہت پتشتہ دی گئی وہیں دھرم گروہ بھی وہاں بہت شکتی شالی رہے تو دھرم گروہ یعنی مولوی لوگ اسلام کے جو پرچارک پرسارک اور سینہ یہ دو بڑے وہاں مضبوط رہے شروع سے اتنے مضبوط کی سرکاروں کو بنانا بگاڑنا اس کے کھیل میں وہ ستت روپ سے لگے رہتے تھے پاکستان میں تو سینہ سمرتھک جو ہے جنتہ اس کا سموہ تھوڑا جیادہ ہے یعنی وہ تھوڑا جیادہ مضبوط ہیں اور اسی کاران ان سموہوں کے دوارہ سینہ کے دوارہ یا دھرم گروہوں کے دوارے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگ تنتر میں کھوٹ ہے سچائی تو یہ ہے کہ لوگ تنتر میں نیرنے دھیرے لیے جاتے ہیں سمبھو نہیں ہو پاتا جلدی سے نیرنے لینا اور لوگ تنتر کی ایک اپنی انہیرن برائی بھی ہے کہ بھرشتہ چار رہتا ہے کسی بھی لوگ تنتر میں بھرشتہ چار رہتا ہے اس کی ماترہ کم جیادہ ہوتی رہتی ہے پر بھرشتہ چار آپ پر یہارے طریقے سے لوگ تنتر میں رہتا ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ گلے نہیں اتر رہا تھا اور اس لئے انہوں نے سینہ کو ستت روپ سے سپورٹ کیا پر سینہ ان کی اپیکشہ میں کھری نہیں اتر پاتی اور اس لئے جب تب سینہ کو مدد کرتے ہیں سرکار بنانے میں اور پھر سینہ کے ہی خلاف آواز اٹھا کر لوگ تنتر کے لئے اندولن کرتے ہیں پرنام کیا کہ وہاں پر لوگ تنتر ستھائی نہیں ہو پایا دوسرا کارن لوگ تنتر کے ستھائی نہ ہونے کا پاکستان میں اور وہ بڑا عجیب کارن ہے کہ ویسے تو پاکستان میں لوگ تنتر کا زہزبہ ہے یعنی لوگ تنتر کے لئے جو اوشک تتو کچھ چاہیے وہ ہیں اور گہری پیٹھ ہیں ان کی ادھارن کے لئے وہاں کا جو پریس ہے میڈیا ہے یہ کافی طاقتور ہے یعنی ان کی جو پکڑ ہے سماج میں وہ بڑی اچھی ہے پریس اور میڈیا کا پریس بڑا ساحسی ہے بلند ہے اپنی آواز اٹھاتا ہے اور سچائی کو اپنے طریقے سے پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں لوگ تنتر کے پریس کے ساتھ ہی مانو آدھکار کبھی کافی بول بالا ہے مانو آدھکار لوگ تنتر کے لئے ایک بہت اہم خم استمب ہے مانو آدھکار ہیومن رائٹس جیسے بولتے ہیں اس کا بھی وہاں بول بالا ہے وہ بھی مضبوط ہے مانو آدھکار کے اندولن وہاں جب تب ہوئے ہیں پرنتو جہاں تک چناوی ویوستہ جہاں تک راجنیتک ویوستہ کی بات ہے لوگ تنترک ویوستہ کی بات ہے اس کی جڑے وہاں مضبوط نہیں ہو پائیں تیسرا بندو پاکستان امریکہ کی شاہ پر کام کرتا ہے چاہے وہ اس کی ویوستہ کہیں چاہے جو بھی کارن کہیں اس باتوں پر ہم یہاں نہیں جاتے پر اتنا سمجھ لیجے کہ پاکستان کا حد امریکہ سے جڑا ہے اور امریکہ اور پشمی دیشوں کا حد بھی پاکستان سے جڑا ہوگا ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایک سوطنطر نیتی اپناتا ہے لیکن امریکہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس خیطر میں اس کی پکڑ کسی راشتر کے مدھیم سے بنی رہے تو وہ پاکستان کو پکڑا رہتا ہے جس کے کارن اور پاکستان میں چونکہ امریکہ کی پکڑ ہے امریکہ وہاں پر لوگ تنتر کو بڑھاوہ نہ دے کر کے ایک طریقے سے سینک شاسن کو سمرسن دیتا ہے کیونکہ سینک شاسن کو سمرسن دینا ہے نے امریکہ کے ہتھیاروں کی بڑی ماترہ میں پاکستان دوارہ خریدی اور یہی تو امریکہ چاہتا ہے پاکستان امریکہ کے ہتھیاروں کا ڈمپنگ گراؤنڈ بن جانا تو امریکہ بھی پاکستان کی لوگ تنترک ویوستہ کو اہستھر رکھنے میں اچھک رہتا ہے امریکہ اور پشن دیش کو آتنکواد سے بھی در لگتا ہے جسے کہتے ہیں اسلامک آتنکواد کیا کہتے ہیں اسلامک آتنکواد امریکہ تو اس کا بھگت بھوگی رہا ہے نو گیارہ کی گھٹنا اس کے علاوہ کچھ ان گھٹنا ہے جس میں ان کے دوتا واسوں پر آتنکوادیوں نے سوڈان میں اس کے بعد تنزانیہ میں حملے کیے تو آتنکواد سے خاص کر اسلامک آتنکواد سے امریکہ ہمیشہ ڈرہ رہا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ پاکستان جو کی ایک پرمانو راشت ہے جس کے پاس پرمانو بم ہیں وہ آتنکواد آتنکوادیوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائے اور یدی لوگتنطر جیسی بیار وہاں جیادہ چلی تو شاید وہاں پہ آتنکوادی اس میں اپنا راستہ نکال لیں گے اور ستہ میں آ جائیں گے اور اس پرمانو بم جیسے ہتھیار آتنکوادیوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے اس در سے بھی امریکہ وہاں پہ سینک ستہ کو پرموٹ کرتے رہتا ہے سینک طاقت کو مدد کرتے رہتا ہے اسے اپنے ہتھیار دیتے رہتا ہے تو تیسرا کارن پاکستان میں لوگتنطر کی جڑوں کیا مجبوط نہ ہونے کا تیسرا کارن ہے ودیشی طاقتوں کا پاکستان میں لوگتنطر نہ ہونے میں رچی انیس سو اکھتر میں جل فکر علی بھٹو کی سرکار بنی لوگتنطرک سرکار لوگتنطرک سرکار بنی جو انیس سو اکھتر سے انیس سو ستتر تک رہی لیکن پھر جنرل جیاؤل حق آ گیا اچھو طرح انیس سو اٹھاسی میں جل فکر علی بھٹو کی بیٹی بینیزیر بھٹو نے سرکار بنائی لوگتنطرک طریقے سے لیکن وہ انیس سو نینیانبے تک چلی اور اس کے بعد ستہ پلٹ میں پرویز مشرف ستہ میں آئے اور بہت لمبے کال تک وہ جنرل پرویز مشرف سینہ سے ستہ میں آئے اور بہت لمبے کال تک انہوں نے شاتن کیا گت پندرہ ورشوں کے آس پاس سے پاکستان میں ابھی فی الحال لوگتنطر ہے لیکن وہ ایسا لوگتنطر ہے جس پہ سینہ حاوی ہے نواز شریف اور ورطمان میں پرسید کرکٹ کھلاڑی امران خان وہاں کے پردھان منطری ہیں اور لوگتنطر کو بنائے رکھنے کا بہت پریاز کرنا ہے لیکن سینہ کے پربھاؤ کی بو بڑی سپشت ہے یعنی سینہ کا دب دبا وہاں پہ بنا ہوا ہے ویبین سینک سنشتھائیں جو ہیں چاہے وہ انٹیلیجنس سنشتھا ہو چاہے سینکوں کا جو ہیڈ اور ہیڈ کورٹر ہو یہاں سے پرشاسن شاسن چلتا ہے ایسا بارم بار انگت ہوتا ہے تو کیول دو ہی بار ایک لمبے کال کے لیے وہاں پر لوگتنطر آیا تھا اور ورطمان میں فی الحال تھوڑے لمبے سمیہ سے نواز شریف اور اس کے بعد عمران خان وہاں پہ شاسن کر رہے ہیں پردانمتری کے روپ میں اور ایک طریقے سے لوگتنطرک سرکار کسی طرح وہاں پہ اپنے کو گھر سیٹ رہی ہے جو الفکار علی بھٹو اور بیندیر بھٹو دونوں کی ہتیا کی گئی زیاو الحق کیا ہیلیکاپٹر گر گیا اور ان کی مرتی ہو گئی نواز شریف جو کسی طرح میں پردانمتری تھے وہ ورطمان میں دیش چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں اور لنڈن میں ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ستہ ہے وہ ستہ دھیشوں کی اس تھی کیسی رہتی ہے کن اس تھیوں میں وہ شاسن کرتے ہیں جیسا میں نے بتایا دوپردیل فکار علی بھٹو بیندیر بھٹو دونوں کی ہتیا زیاو الحق پلین کریش میں ان کی مرتیو جو شنکہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے نواز شریف بردیش میں ہیں بھرولے کے روپ میں ایک ہیں تو اس تھیوں میں بڑی بیکار ہیں تو یہ سید سے پتا چلتا ہے کہ جانتہ اور انتراراشتری سمرتھن جو ہے وہ لوگ تنتر کے لئے اتنا نہیں ہیں وہاں لوگ تنتر کم رہا اور سینک شاتن جادہ رہا چاہے وہ جنرل ایوب خان کے سمیے کی بات ہو زیاو الحق پرویز مشرف یاہیہ خان ایسے کئی لوگ وہاں آئے اور ان لوگوں نے وہاں سینک ستہ کو مضبوط کیا کافی ایک بندو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب ویدیشی طاقتوں کا جو وہاں سوارتھ نہت ہے تو وہ دکشن ایشیا میں ہمیشہ پاکستان کو اپنے ایک ہتوں کا رکھوالا مانتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دیش نہیں ہے جس کو وہ ایک طریقے سے اڈے کا یا اپنے سہیوگی کے روپ میں اس کا استعمال کرتے ہیں چاہے روس کے خلاف جو پڑوس میں ہیں چین کے خلاف جو دوسری طرف ہے سیمہ میں بھارت کے خلاف تیسری سیمہ میں تو پاکستان ان کو ایک ایسا دیش ملا ہوا ہے جس کو وہ پشچمی دیشوں کے ہتیش ہتیشی یا پشچمی دیشوں کے ہتوں کا رکھوالا اس کے روپ میں دیکھتے ہیں اور پالتے پوچھتے ہیں یہ قارن ہے پاکستان میں لوگ تندر کی نیو کا مضبوط نہ ہونا